سروکار تیسر دسمبر سے مائنس میں جا سکتا ہے پارہ ایم پی میں اگلے دو دن سب سے زیادہ آنکھ دیس کیا کاناپلی میں فارما کمپنی کی لیب میں بھی سڑاگ چار کی موت ایک گھائے سلمان خرصید نے راہول گاندھی کو بتایا بھکوان رام کانگریسیو کی تلنا بھار اسلیک کی کہاں کھڑا ہوئی بھی پہنچ گئی نمسکار میں ہوں میوری سرواستہ و آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا ہوتا پردیش کی بڑی خبروں کا اور ایہ میں چارو نگم کے نردیس انوسار مہیلہ تھانا پراباری اردھکشتہ میں پروچیکٹ نئی کیرڑ کا آیوجن کیا گیا اس آیوجن میں پتی پتنی کو آپسی ویچارک مدبھیت کی وجہ سے کچھ دنوں سے الگ رہ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو راضی نہیں تھے جس کے قارن پریوار ٹوٹنے کی کاغار پر تھا جس سے سمجھا بجھا کر پتی پتنی کے مدھمن مٹاؤ کلاہ کو دور کر ایک ساتھ رہنے کو راضی کر پریوار سے ملایا گیا اوریہ زلے سے دل جھگ جھوڑ دینے والا معاملہ سامنی آیا ہے جہاں چار سال پہلے مدھر پردیس سے ایک نابالک کا پہرٹ کر اسے اوریہ زلے میں چالیس ہزار میں ایک یوک کو بیز دیا گیا جس کے بعد یوک نے نابالک سے شادی کر لی لیکن جب اس بات کا کھلاسہ ہوا تو چار سال بعد ایک دن موقع دیکھ محلہ اپنے پتی کی پرطارنہ سے پریشان ہو کر گھر سے اپنی نابالک بیٹی کو ساتھ لے کر گائب ہو گئی اور کچھ دنوں بعد خود تھانے پہنچی اور اپنی لاچاری کی کہانی کو بتایا جس کے بعد پولیس کے بھی خوش اڑ گئے اور پولیس نے مدھر پردیس کی پولیس کو سوچنا دی جس کے بعد پولیس آر او پی یوک اور محلہ کو اپنے ساتھ لے گئی اس معاملے سے شیطر میں چرچہ کا بھی سہ بنا ہوا ہے جو پتی پتی کیلاس ہیں کیا نام آپ سیما پتی کیلاس انہیں 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 آپ کو کب کھریدا تھا کتنے روپے میں چالیسے گا کہاں سے گھرے میں آئی تھی گھر سے ہی آئی تھی سوشل میڈیا کے مادھیم سے تھانا آیانا کے انترگت ایک مہیلہ کو خریدنے بیچنے کے سمبند میں ایک میٹر پرکاش میں آیا ہے اس میں اوگت کرانا ہے کہ کیلاش پتر ناثورا نیواسی سینگنپور تھانا آیانا کے رہنے والے ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے تھانے پر اپنی پتنی کی گمشودگی لکھوائی گئی تھی جس کو تلاش کیا گیا تو مہیلہ سویم تھانے پر آ گئی انہوں نے بتایا کہ وہ گھرے لو ہنسا ایبم پتی کے اتپیڑن کے کارن سویچھا سے کسی کے ساتھ کہیں چلی گئی تھی بولند شہر میں نگر پالی کا آیانا شیطر میں رین بس ایروں کا ڈی ام اور ایس ایس پی نے نرکشڑ کیا آپ کو بتا دیں کہ سیانہ نگر پالی کا دوارہ بنائے گئے رین بس ایرے کی بیوستہوں کی زمینی حقیقت جاننے کے لیے رین بس ایروں پر پہنچے ڈی ام ایس ایس بی نے نرکشڑ کے دوران رین بس ایرے میں ٹھہرے لوگوں سے جانکاری لیا آپ کو بتا دیں کہ ڈی ام ایس ایس پی نے رین بس ایروں کی بیوستہوں کا بھی جائزہ لیا ڈی ام چندر پرکاس سنگھ نے رین بس ایرہ پہلی منزل پر بنا ہونے کی ڈی ام کی کارن ڈی بیانگ لوگوں کے اوپر آنے میں پریشانی کو دیکھت ہوئے نیچے ہی سرکچے سے سستان پر ٹھہرنے کی بیوستہ کرنے کے بھی نردیش دیئے ڈی ام نے ساب صفائی رکھنے پرمکھ سستانوں پر علاؤ جلانے اور کوئی بھی ڈی سردی کے موسم میں کھولے میں نہ سو پائے اس کے لیے نگر میں بھرمڑ کر کھولے میں سو رہے ویکٹی کو رین بس ایرے میں لانے کی بھی نردیش دیئے بیشپ کے سب سے بڑے دھارمک میلے کے روپ میں بکھیات کنب نگری پریاغراج کے ماغ میلے کے شروعات چھ جنوری سے ہوگی ایسے میں سنت مہاتماؤں کا ماغ میلہ شیطر میں آگمن جاری ہے اسی کرم نے ماغ میلہ شیطر کے سیکٹر پانچ میں اتر پردیش کنر ویل فیئر ووٹ کے ورشت سدس اور کنر اکھاڑا کی پردیش سدھیاکش مہ منڈلیشور سوامی کاشالیا نندگیری کنر سہیت کنر اکھاڑا نے بھومی پوجن کیا کنر اکھاڑا کے مہ منڈلیشور سوامی کاشال آنندگیری نے کہا کہ کنر بھی ساماج کانگ ہے کنر ماغ میلے میں شامل ہو کر یا سندیز دینا چاہتے ہیں کہ کنروں کا بھی سناتندھر میں اسپیتو ہے اور آگے بھی رہے گا انہوں نے امید جتائی ہے کہ جس طرح سے یوگی سرکار دوارہ ماغ میلے کو دو ہزار پچیس کے مہا کنب کے ریحلسل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تو ایسے میں ماغ میلے میں شردھالو کلپ واسو اور سادھو سنتوں کو بہتر سوودھائیں ملیں گی سب سے پہلے تو میں جتنے بھی ہمارے سردھالو ہیں ہمارے بھارت کے اور باہر دیش سے بھی ماغ میلے میں آتے ہیں سبی کا بہت سواغت ہے اور اس بار ہم نے یہاں پہ بھومی پوجن کیا ہے ماغنگا کی دھرتی پہ اپنے کنر اکھاڑے کے لیے اور ہمارا کنر اکھاڑا تو ایک عدبت ہے جیسے ہر بار اکھاڑا یہاں لگتا ہے اور ہر چیز نئی ہوتی ہے اور سردھالووں کے دل میں کنروں کے پرتیب بہت آستھا ہے اپنے بہت دھیر سارے دکھ لے کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم لوگ دل سے سب سے پہلے تو میں جتنے بھی ہمارے گونڈا میں نف سرجیت نگر پنچائت دھانے پور میں وکاس کی ندیہ بہنا شروع ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ مکہ تھیتی کے روپ میں بیدھائک مہنون وینے کمار دی ویدی عرف منا بھائیہ نے مکہ منتری نگر سرجیت یوجنا انترگت کے دوارہ دھانے پور نگر پنچائت کی بھی نبار میں بھی بھی نپری یوجناوں کا لوگ کار پڑھ کر اوڈھ گھاٹن کیا اوڈھ گھاٹن کارکرم کے دوران اپزلہ آدھکاری موجود رہے گازیاباد میں تھانا مراد نگر شیطر کے اویو ہوتل میں مہلہ کی لاش ملی تھی آپ کو بتا دیں کہ مہلہ پریمی کے سنگ مراد نگر کے اویو ہوتل میں رکھی تھی وہیں مہلہ کی لاش ہوتل کے کمرے میں بیڈ پر پڑی ملی ہے صفائی کرمی نے تورن تھی پولیس کو سوچنا دی مہلہ کا پریمی ریشی اپسن پر ای ٹی ایم سے پیسے نکالنے کے بہانے ہوتل سے فرار ہو گیا تھا پولیس پورے ماملے کی جاج میں جھٹی ہوئی ہے آج دوپہر ایک بجے تھانا مراد نگر پر ایک سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ ایک ہوتل کے کمرے میں مہلہ کا شب ملا ہے یہ سوچنا ہوتل کرمیوں کے دوارہ بھی گئی تھی جس کا تتکال سنگیان لیتے ہوئے فورنسک ٹیم ایوہم پولیس وہاں پر موقع پر پہنچی ایوہم پریاپ ساکشش اٹھائے مہلہ کی شنات باکپت نیواسی رچنا کے روپ میں ہوئی ایوہم ان کے پریوار سے سمپر کرنے پر یہ بتایا گیا کہ مہلہ ان کے سمبند ایک گوٹم نام کے وقتی کے ساتھ تھے اور یہ لگ بک تین دن سے اسی کے ساتھ یہاں سے گئی ہوئی ہیں اور ہوتل سے بھی اس بات کا تصدیق ہوئی کہ گوٹم کے ساتھ ہی کل یہ ہوتل میں آئی تھی رات کو لگ بک نو بجے اور اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی ایک آئیک گوٹم آج گیارہ بجے خبر فرید آباد سے ہے جہاں حریانہ کے گبر کہے جانے والے گریہ اور سواست منتری آنیل ویج کو کون نہیں جانتا لیکن شاید فرید آباد کے سیویل سرجن اور زلہ اوپا یکتو سواست اور گریہ منتری کے نام کو نہیں جانتے بتا دیں کہ فرید آباد کے سیویل اسپتال میں ایک بڑی لاپرواہی کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں مخمنتری سواست بیبھاگ سرویخشڑ یوجنا کے تحت پوشٹر کو لگوایا گیا جس میں حریانہ کے گریہ اور سواست منتری آنیل ویج کا نام نہ کیول گلت لکھا ہے بلکہ گلت نام سے بنے بینر کو پورے شہر میں لگوا بھی دیا گیا ہے حالانکہ اس پوشٹر کو اسپتال کے مین گیٹ سے لے کر پورے شہر میں لگے ایک مہینے بھی چکے ہیں جب اس ماملے میں فرید آباد کے سیویل سرجن وینے گوپتا سے بات کی گئی تو اے سوال کا جواب دینے کی بجائے چپی سادلی خبر چندولی سے ہے جہاں آلی نگر تھانا شیطر کے لوکو ریلوے کالونی میں کیوپتی کی دھاردار ہتھیار سے گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی گھٹنا کے بعد پرجن خون سے لطفت پڑے شف کو دیکھ کر رونے لگے آپ کو بتا دیں کہ اس گھٹنا سے علاقے میں سنسنی فیل گئی سوچنا کے بعد ایس پی سہیت انعالہ ادھیکاری موقع پر پہنچے پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوست مارٹم کے لیے زیلہ اسپطال بھیج دیا وہیں پولیس جانچ پرطال میں جھٹی ہوئی ہے جانکاری لگ رہا ہے جت کے دورا ایک پارے کیا گیا ہے تو اور اس میں جلدہ جلدہ ریسٹنگ کی جائے گی اور کٹھوڑ کاروائی کرتے ہیں اس کے لئے کاروائی آگے کی جائے گیا ہے جب دوسمنی میں ایسا کچھ حرکت کیا گیا ہو ایسا کیا دیکھنے سے آباس ہو رہا ہے سر دیکھیں کی مندلتا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی لوٹ کی یا کوئی چھوڑی کی اس طرح کی گھٹنا نہیں ہے اور ایو دھیا سے ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ چودہ ورسی بچے کا دھاردار ہتیار سے ہتیا کر دی گئی گھر سے ایک کلومیٹر دور بنماؤ جنگل میں بچے کا شو ملا ہے یہ بچہ تھانا بابا بازار کے بنماؤ گاؤں کا رہنے والا ہے بتایا جا رہا تھا کہ پورے ماملے میں پولیس جانچ کر رہی ہے جلد ہی ہتھیا کرنے والے پولیس کی گرفت میں ہوں گے ڈھانا بابا بازار چھتر کے بنگاؤں گاؤں سے شام کو یہ سوچنا آئی کہ گاؤں کے پاس کے ہی جنگل میں چودہ ورسی بھالک کی لاش ملی ہیں بھالک کا نام سبحاش پتر رام نورس آو ہے جو بنگاؤں گاؤں کا ہی شام کو اس کا شام پاس کے جنگل میں لگ بھگ گھر سے لگ بھگے کلو میٹر دور ملا ہے مرتب کے سر پر گھری چوڑ کے نشان ہے پنچات نوہ بھر کے باڈی کو کوس موٹم کے بھیجوا دیا گیا ہے اب یو پنجی کر دیا گیا ہے امروحہ کے حسن پور نگر میں سرافہ بیپاری سے ناکا پوش بدماشوں نے ہتھیاروں کے بل پر لاکھوں روپے کی لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا وہیں اس پوری گھٹنا کی سوچنا پیڑیت نے پولیس کو دی جس کے بعد پولیس بدماشوں کی تلاش میں جھڑ گئی یہ ابھی آدھا پون گھنٹے پہلے کی گھٹنا ہے پونے سات بجے کے لگ بھگ اسپتال لوڈ پر ہمارے شہر میں بیاپاری ہیں شریف منوش برما جی جو اپنے پرتشتھان سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو بی ایم آر لیپ کے سامنے انہیں ایک اپاچی موٹر سائیکل والوں نے روکا جس پر تین لوگ سوار تھے تینوں نے اپنے ڈھاٹا باندھ رکھا تھا جس کا بائک نمبر بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ اکتیس دس بائک نمبر ہے انہوں نے تینوں لوگوں نے بنوش برما کو روکا اور روکنے کے بعد نے ان سے جبرتستی کی اور جبرتستی کرنے کے بعد ان کا تمنچہ لگا کر تینوں لوگوں نے ان سے تین کلو چاندی اور پینسٹ ہزار روپے نقد اور بارہ تیرہ گرام سونا جو کہ انہوں نے بتایا ہے پولیس کو بھی بتایا کہ یہ تنی لوٹ ان کے تھیلے میں جو ساتھ اتا پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دے زنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہب